اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلقہ چہارم کی کامیابی کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حلقہ پنجم پیش کرتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے آپ دوستوں کا بہت شکریہ آپ کے اوصلہ فضائی سے میرے دل میں اور بہت زیادہ سکون اور اتمران پیدا ہوا کہ میں آپ کے لئے یہ خدمت پیش کرتا رہوں میری یہ چھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ اپنی بارگانے میں قبول و منظور فرمائے اور آپ دوستوں کو کیونکہ میں نے اس کا مطالعہ کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں سے اس بات کو شیئر کرو ہم نے پہلے عرب کے حالات واقعات ملہ وقوع سرداریاں اور ان کے کے بارے میں ذکر کیا ہے ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانِ نبوت پیش کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم نصب کا ذکر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نصب تین حصوں پر تقسین کیا جا سکتا ہے ایک حصہ جس کی صحت پر اہلِ سیرہ اور مہرینِ انصاب کا اتفاق ہے یہ ادنان تک متحی ہوتا ہے دوسرا حصہ جس میں اہلِ سیرہ کا اختلاف ہے کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے یہ ادنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک متحی ہوتا ہے تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے جس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے زیل میں تین حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے پہلا حصہ محمد بن عبد المناش عبد المطلب شعبہ بن حاشم یعنی عمرو بن عبد المناف یعنی مغیرہ بن قصہ یعنی زہد بن قلاب بن مزہ بن قہا بن نوحی بن غالب بن فہر انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبلہ قریش منصوب ہے بن مالک بن نصیرہ یعنی کیس بن کنانا بن خزیمہ بن مدر کہ یعنی کیامر بن علیاس بن مزہ نظار بن مہد بن عدنان دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن اود بن ہمسیہ بن سلمان بن حوث بن بوزبین کنوال بن ابی بن عوام بن ناشین خزان بن بلعس بن جدلاف بن طابخہ بن حاجم بن نخش بن محی بن عیس بن ابکر بن ابید بن دعا بن حمدان بن سمدرین بن یسرب بن یزن بن یلحن بن اروی بن عیس بن زشان بن حسیر بن افادا بن ایام بن مقصر بن نحط بن زہار بن سمی بن مزہ بن غوظہ بن ارام بن قیدار بن اسمائل بن ابراہیم علیہ السلام تیسرہ حضرت ابراہیم سے اوپر ابراہیم بن تارخ آزر بن ناخیر سارو یا سارو بن غوظ بن فالخ بن آبرین شالخ بن عرف شد بن سام بن نوح علیہ السلام بن مطلش بن انفاق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عضرت عضرت علیہ السلام کا نام ہے بن جز بن محلان بن کنان بن انشور بن شعیم شیش بن آدم علیہ السلام خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا خانوادہ وہ اپنے جدعالہ حشم بن عبد المناف کی نسبت سے خانوادہ حشمی کے نام سے معروف ہیں اس لئے مناسب علوم ہوتا ہے کہ حشم اور ان کے باحت کے بعد افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائے حشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بن عبد المناف اور بن عبد الداران کے درمیت احدوں کی تقسیم پر مسالہ تھو گئی تو عبد المناف کی اولاد میں حشم ہی کو سکایا اور رفائی یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی مذبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا حشم بڑے معزز اور مالدار تھے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں حجیوں کو شوربہ روٹی نام عمرو تھا یعنی لیکر روٹی توڑ کر شوربہ میں ساننے کی وجہ سے ان کو حشم کہا جاتا جانے لگا کیونکہ حشم کے مینی ہیں توڑنے والا پھر یہی حشم وہ پہلا آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گربی اور جارے کے دو سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی اور ان کے بارے میں شاہر کہتا ہے عمرو زہ حشم سرید القوم سفروں شتاہ ورہلت السیاف یہ عمرو وہی ہے جنہوں نے قطع کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کر کھلائی اور جارے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی ان کا ایکور امواقع یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں کچھ دنوں وہی ٹھہرے رہے پھر بیوی کو حالت عمل میں مہکہ ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شر غزہ میں انتقال کر گئے اندھر سلمہ کی بطن سے بچہ بیدا ہوا یہ چار سو ستانوی اسوی کی بات ہے چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لئے سلمہ نے اس کا نام شہبہ رکھا اور یسرم میں اپنے مہکے ہی کے اندر اس کی پروش کی آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا عرصہ تا خاندان حشم کے کسی آدمی کو اس کی وجود کا علم نہ ہو سکا حشم کے کل چار بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی جن کے نام یہ ہیں عصد ابو صفہ نسلہ عبد المطلب شفا خالدہ ضعیفہ رقیہ اور جنتہ عبد المطلب پچھلے صفات سے معلوم ہو چکا ہے سکایا اور رفاہ رفاہ کا منصب حشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور عزاز کے مالک تھے ان کی بات تعلی نہیں جاتی تھی ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا فیاض لقب رکھ چھوڑا جب شعبہ یعنی عبد المطلب دس بارہ برس کے ہو گیا تو مطلب کو ان کا علم ہوا وہ انہیں لینے کے لئے روانہ ہوئے جب یسرب کے قریب پہنچے فور شعبہ پر نظر پڑی تو عشق بار ہو گئے انہوں نے سینے سے لگا لیا اور اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لئے روانہ ہو گئے مگر شعبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس لئے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے مگر ماں نے اجازت نہ دی آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں اس پر ماں نے اجازت دی اور مطلب انہیں اپنے خون پر بٹھا کر مکہ لے آئے مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے یعنی مطلب کا غلام مطلب نے کہا نہیں نہیں یہ میرا بتیجہ یعنی میرے بھائی حاشم کا لڑکا ہے پھر شعبہ نے مطلب کے پاس پروش بھائی اور جوان ہوئے اس کے بعد مقام رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہوگی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناسب عبد المطلب کو حصل ہوئے عبد المطلب نے اپنی قوم میں قدر شرف و عزاز حصل کیا کہ ان کی عباد عباؤ اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی جب مطلب کی وفات ہوگی مطلب کی وفات ہوگی تو نوفل نے عبد المطلب کے سین پر حاسمانہ قبضہ کر لیا اور عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی لیکن انہیں نے یہ کہہ کا محضرت کر لی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان حیل نہیں ہو سکتے آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے مامو کو کچھ اشار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی جواہ میں ان کا مامو ابو سعید بن حدی حسی جواہ میں ان کا مامو ابو سعید بن حدی حسی سوار لے کر روانہ اور مکہ دی کریم اب قام اترا عبد المطلب نے وہی ملقات کی اور کہا مامو جان گھر تشریف لے چلی ابو سعید نے کہا ہوا نوفل عطیم میں مشاق قریش کے امرہ بیٹھا تھا اور ابو سعید نے تلوار بے نیاب کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا نوفل نے کہا اچھا لوگ میں نے واپس کر دی اس پر ابو سعید نے مشاق قریش کو گواہ بنایا پھر عبد المطلب مطلب کے گھر گیا اور تین روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا اس واقعے کے بعد نوفل بنو حشم کے خلاف بنی عبد شمس سے بہمی تعوان کا اہد پر مان کیا خدر بنو خزاہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کیا تو کہنے لگا کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے ایزا ہم پر اس کے مدد کا حق زیدہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد المنناف کی ماں قبیل خزاہی سے نوفر کے خلاف بنو عائشم سے تاون کا آیت پیمان کیا یہی پیمان تھا جو آگے چل کا اسلامی دور میں فتح مقہ تسبب بنا تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئی ایک چاہے زمزم کی خدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ چاہے زمزم کی خدائی پہلے واقعہ کا خلاف یہ کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا خودوانے کا حکم دیا جا رہا اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتا دی گئی ہے انہوں نے بیدار ہونے کے بعد شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برامد ہوئیں جو ہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی یعنی تلوار زرر اور سونے کے دونوں حرن عبد المطلب نے تلوار سے کعوہ کا دروازہ دھالا سونے کے دونوں حرم میں دروازے ہی میں فٹ کیے اور آجیوں کو زمزم پلانے کا بندبست کیا خدا کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا قوان مدار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی خدا میں شریک کرو عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا میں اس کام کے لئے مخصوص کیا گیا ہوں لیکن قریش کے لوگ بازنا اور یہاں تک فیصلے کے لئے بنو ساتھ کی ایک کہنہ عورت کے پاس جانت تیہ ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے لیکن رستے میں اللہ نے ایسی علامات دکھائی کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرح سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے رستے سے ہی پلٹ آئے یہاں موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دس لڑکے عطا کیے وہ سب کے ساتھ اس عمر کو پہنچے گا کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے واقع دوسرا واقع کا خلاص یہ ہے کہ ابراہ صح صباح ابشی نے جو نجاشی بادشاہ ابش کی طرف سے جمل کا گورنر جنرل تھا جب دیکھا کہ ایل عرب خانقابہ کا حج کرتے ہیں تو سنا میں ایک بہت بڑا قلیصہ تعمیر کی اور چاہا کے حرب کا آج اس کی طرف پیر دے گا مگر اس کی خبر خبر دونوں کو نانا کہ ایک قاتبی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت قریصہ کے اندر گز کر اس کے قبیلے پا پہانا پوت دیا ابراہ کو پتا چلا تو سخت برہم ہوا اور ساٹھ ہزار کے ایک لشکر جرہ لے کر قابہ کو ڈھانے کے لئے نکل اکھڑا ہوا اور اس نے اپنے لئے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخم کیا لشکر میں کل نو یا تیرہ ہاتھی تھی ابراہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مخت میں پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترطیب دیکھا اور ہاتھی کو تیار کر کے مکہ میں داخل کی لئے چل پڑا جب وہ ظرفہ اور منہ کے درمیان وادی سیرہ میں پہنچا تو ہاتھی بگڑ گیا اور قابہ تی طرح بڑھنے کے لئے کسی تارہ نہ اٹھا اس کا رکھ شمال جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کھڑا دوڑنے لگتا لیکن کعبہ کی طرف کی آ جاتا تو بیٹھ جاتا اسی درون اللہ نے چڑیوں جنوب بہی دیا جس نے لشکر پٹ ٹھکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے کسی سے کھائے ہوئے بھوسے کی طرف بنا ڈالا یہ چڑی وابی اور کمری جیسی تھی ہر چڑی کے پاس تین کنکر کنکریا تھی ایک چونج میں اور دو پنجوں میں کنکریا چنے جیسی تھی مگر جیسے کسی کو لگ جاتی تھی اس کے ازا کٹنا شروع ہو جاتے اور مر جاتا تھا یہ کنکریا ہر آدمی کو نہیں لگی تھی لیکن لشکر میں ایسی بھگدر مچی کہ ہر شک دوسرے کو روگتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا پھر بھاگنے والا ہر راہ گر رہ تھا اور ہر چشم پر مر رہے تھے جو تک اب راہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ انگلیوں کے پورے چھڑ گیا اور سنا پہنچتے پہنچتے آڑ کی چھوٹیوں بار جات چھپے تھی جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو انہوں اتمنان سے اپنے گھر کروں کو پلٹ آئے یہ واقعہ بشتر اہل ایسیر کے بکول نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ پیدائی سے صرف پچاس یا پچپن دن پہلے ماہ مہرم مہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لئے ظاہر فرمائی تھی کیونکہ آپ ویعت المقدس کو دیکھ اپنے دور میں اہرہ سلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشند مسلمان تھے اور اس کے باجوید اس پر اللہ کی دشمنی یعنی مشرقین کا تسلط ہو گیا تھا جیسا کہ بخت نصر کے حملہ پائی سو بخت نصر کے حملے پائی سو ستاسی قبل مسیب اور اہل رومہ کے قبضہ ستر عیسوی سے ظہر ہے کہ اس کے بعد اس کے پر خلاف کعبہ پارسائیوں کی تسلط حاصل نہ ہو سکی حنان کے اس وقت یہی مسلمان تھے اور آیا کہ اس کی خبر اس کے وقت کی مطمئن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم فارس میں آنا فارس پہنچ گئی کیونکہ حبشا کا رومیوں سے بڑا گہر تلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومی اور ان کے خلیفوں کے ساتھ بیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہے یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہائی تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا آپ چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت مطمئن دنیا کے اہم اسے کی نمائندہ تھی اس لئے اس واقعے کی وجہ سے اور یہ بات دنوں میں اچھی طرح بیٹھ گئے کہ اس گھر کو اللہ نے تقدس کے لئے منتخم کیا لہٰذا آندہ یہاں کی عبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضی کے این مطابق ہوگا اور اسی خدای حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالمی اسباب سے بالا تک طریقہ پر اہل ایمان کی خلاف مشرقین کی بدد میں پھوشید آدھی عبد المطلب کے کل دس بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں حارس ربیر ابو طالب عبداللہ حمزہ عبداللہ انداد مقوم صفار عباس بعد نے کہا کہ گیرہ تھے ایک کا نام قسم تھا اور لوگوں نے کہا کہ تیرہ تھے ایک کا نام عبدالقابہ اور ایک کا نام حجل تھا لیکن دس کی قائلین کہتے ہیں کہ مقومی ہی کا دوسرا نام عبدالقابہ اور عددہ کا دوسرا نام حجل تھا اور قسم نام کا کوئی شخص عبدال مطلب کی اولاد میں نہ تھا عبدال مطلب کی بیٹیا چھے دی نام ہے ابو الحکیم ان کا نام بیضا ہے برہ آتقہ صفیہ خروہ اور امیہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کی والد کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن آئین بن قمران بن مخزون بن لقظہ بن مرہ کی ساب زادی تھی عبدالمطلب کی اولاد میں عبداللہ صاحب سے زیادہ خوبصورت پاک دامن اور چہتے تھی اور زبیہ کل آتے تھی زبیہ کل آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبدالمطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری دس ہوگی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائک ہو گئے تو عبدالمطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا صاحب نے بات مان لی اس کے بعد عبدالمطلب نے قسم قسمت کے تھی رو بار ان صاحب کا نام لکھے اور عیبل کی کیم کے والے کیا کیم نے تھیروں کو گردش دے کر قرآن نکال تو عبداللہ کا نام نکلا عبدال مطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھوڑی لے اور زبا کرنے کیلئے خانہ کعوہ کے پاس لے گئے لیکن قروعش اور خصوصا عبداللہ کے نانیان والے یعنی بنو مخضون اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے عبدال مطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کر انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون ہرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کرے عبدال مطلب کی ایک رافہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن دازی کریں اگر عبداللہ کے نام قرآن نکلے تو مزید دس اونٹ بڑھانے ایسا اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن دازی کرتے جائیں یہاں تک اللہ راضی ہو جائے پھر ان اونٹوں کی نام قرآن نکل آئے تو انہیں زبا کر دیں عبدال مطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی مگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا اور اس کے بعد وہ دس دس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے مگر قرآن عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا جب سو اونٹ پورے ہو گئے تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا اب عبدال مطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے زبا کیا اور وہی چھوڑ دیا کسی انسان یا درندے کے لئے کوئی رکاوٹ نہ تھی اس واقع سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہادید کی مقدار دس اونٹ تھی مگر اس واقع کے بعد سو اونٹ کر دی گئی اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروری ہے کہ میں دو زبیہ کی اولاد ایک حضرت اسمعیل علیہ السلام کو دوسرے آپ کے والد عبداللہ عبدال مطلم نے اپنے سابزاد عبداللہ کی چاہتی کیلئے حضرت آنہ کا انتخاب کیا جو وحب بن عبدال منعب بن زہرہ بن قلاب کی سابزادی تھی اور نصب اور ردبے کے لحاظ سے قریش کی حضرت عبداللہ کے پاس آئیں مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبدالم نے خجور لانے کے لئے مدینہ بھیجا اور وہ وہی انتقال کر گئے بات اہل اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لئے ملک شام تشریف لے گئے تھے قریش کے ایک کافلے کے امرا واپس آتے ہوئے بیمار روکر مدینہ اترے اور وحی انتقال کر گئی تطفیم تابع جدیم کے مقام میں ہوئی اس وقت ان کی عمر پچیس برس کی تھی اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پیدا نہیں ہوئی تھی البتہ بعد اہل سید کہتے ہیں کہ آپ کی پدائش ان کی وفات سے دو ماہ پہلے ہو چکی تھی جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو حضرت آمنم نے نہائی انگیز مرسیہ کہا جو یہ ہے جفا جانم لیتاف من ابن عاشم و جاور الحدا اخار جان غم غم داد منہ داوت فجاہ ما ترکت فی الناس مسل ابن عاشم عیش ترغوا حمول سیرا تاور صحاب فالتزاحم کان تلق آلت نمہ وریہ فکت کان مہ تا کسیر ترحم بتا کہ عوش عاشم کے ساب زادے سے خالی ہوگی وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لہات میں حسود خواب ہو گیا اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا اب موت نے لوگوں میں ابن حاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگوں نے تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے اگر موت اور موت کے ہوا داس نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے قدار کی نقوش نہیں مٹائی جا سکتے وہ بڑے دانا اور کنیت ام ایمن یعنی ام ایمن ہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا یہ تھا ہلکہ پنجم ہم آج ہم یہاں پر یہ خطر رؤم کرتے ہیں نیکسٹ ہلکے میں انشاءاللہ ولادت باسادت اور عیات تیبہ کے چالیس سال کا ذکر کریں گے آپ ہمارے ساتھ یوں جڑے رہیے اسی طرح ہم صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آشتہ ساتھ پوری تکمیل کو پہنچیں گے جو بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکمل اگر اس میں کوئی غلطی کتائی ہوگی تو معاف کیجئے گا میری کام بہت اہم ہے اس میں غلطی کتائی کی کوئی بھائش نہیں میرے مالک تو بڑا غفور رہی میں یا میرے مالک جو کچھ پڑا سنا اس پر عمل کرنے کی تو فیق اتا فرما اور جن میرے دوستوں نے سنا انہیں بھی اس کے عمل کرنے کی تو فیق اتا فرما اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر درود و سلام پیش کرنے کی تو فیق اتا آمین سم آمین